اسلام علیکم آج جو ویڈیو بنا رہا ہوں میں یہ ویڈیو ہے فائر روپے آپ لوگوں کو گگ کیسے بناتے ہیں اس کے متعلق ہے ٹھیک ہے جی تو سمپل سائی طریقہ کہا رہا ہے کوئی مشکل نہیں ہے اس کے لئے آپ اگر سمجھ نہیں بھی آ رہی ہوتی تو ایزی لی آپ کوئی بھی ویڈیو جیسے یہ ہے یا آپ سرچ کر سکتے ہیں یا میری ویڈیو دیکھ لیں اور گگ میں لکھنا کیا کیا وہ بھی کسی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے یہاں آپ زیادہ نہیں تو سویچ ٹو بائنگ پہ چلے جائیں گگ بنانے سے پہلے ہی ذرا دیکھ لیں یہ چیزیں آ جاتی ہیں یہ گگز آگئیں ٹھیک ہے یہاں لوگوں کھڑی ہیں اب یہاں سرچ کر لیں ڈیٹا انٹری ٹائپ کر لیں ٹھیک ہے سرچ کرنے کے بعد یہاں گگ آگئی اب یہ ان کی کھولتا ہے یہ گگ کھولی ہے یہ ان کے جو ہیں ریٹس یہ بیسک پیکج ہے سٹینڈرڈ ہے پریمیم ہے اس میں کیا کہ کچھ لکھا ہے یہ دیکھ لیں ڈیوری کتنے دن کی ہے رویجنز کتنی ہیں کیا کہ وہ دے رہے ہیں ہمیں جو اپنے سرسز ہیں یہ دیکھ لیجئے یہاں پہ ٹھیک ہے نا یہ بیسک پیکج میں یہ کیا کہ چیز ہے یہ وار کر لیں اس کے ریٹس دیکھ لیں کتنے ڈیوری ہے انلیمیٹڈ رویجنز ہیں ایکسٹر ایکسٹر ٹھیک ہے یہ اس کی ڈسکرپشن میں آجاتا ہے about this gig اس نے اپنے بارے میں لکھا تھوڑا سا یہاں پہ اس کے بعد نیکس سروسز کے بارے میں اس نے لکھا ہوا ٹھیک ہے نا یہ آپ جس ٹائپ کی گید بنانا چاہ رہے ہوں اس ٹائپ کا آپ تھوڑا سا ریسرچ کر لیں یہ فائیور پہ سرچ کر لیں اس کے مطابق پھر آپ اپنی جو ہے موڈیفئے کر لیں گی ٹھیک ہے نا سیمپل سا قوار کے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے یہ میرے پاس پہلے بھی بنی ہوئی ہیں لیکن میں آپ لوگوں کو دکھانے کے لئے ایک اور بناتا ہوں ٹھیک ہے نا یہ دیکھو ابھی آگے create a gig اس کا ہم کلک کریں گے اچھا i will کھڑا رہے گا اس کے آگے آپ جو بھی ہے وہ لکھنا ہے means کہ i will do data entry work data entry work ٹھیک ہے آپ کی heading ہے جو بھی آپ نے heading دینے جب آپ کو data entry کا کام ہوگا اس کا سیمپل سا ہے business data entry ٹھیک ہے virtual assistant ہوئی ہو سکتا ہے لیکن زیادہ لوگ اسی کو search کرنے جسٹڈ جو categories ہیں وہ یہی دے رہے ہیں یہاں آپ یہاں سے select کریں یا direct یہاں سے کر دیں دونوں جو fill ہو گئے ہیں category اور sub category دونوں select ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نیچے یہاں پہ ہے search tags اچھے tags یعنی کہ لوگ search کیا کرتے ہیں کس میں search میں آپ کی جو ہے وہ آئے گی ٹھیک ہے یہاں data entry enter ٹھیک ہے ایک آگیا دوسرا ہم لکھ دیتے ہیں بھی یہ virtual assistant ٹھیک ہے اس طرح کہ آپ میرا کا 5 لگا سکتے ہیں جو آپ کے search tags ہیں ٹھیک ہے ہمیں دو لگا دیں گے آپ 5 ہی لگائیں اس کے related لگائیں means کہ یہاں لکھتے ہیں excel work یا excel لکھنے world لکھنے virtual assistant data entry PDF to word data conversion کسی type جو آپ کے get related اب وہ لکھیں گے یہ نہیں کہ آپ یہ ہی لکھیں گے جو میں نے لکھتا ہے ٹھیک ہے اب آپ کا پرائسنگ کا اچھا یہ ایک اپشن سکوپ پرائسنگ کے سامنے 3 پیکجز 3 پیکجز کریں بیسٹ ہے کیونکہ ایک آجائے گا بیسک پیکج سیکنڈ سٹینڈر تھرڈ جو پریمیم اگر آپ سمپل رکھنا چاہتے ہیں ایک پیکج بیسک اب یہ پہ لکھ ایک ہی آپ پیکج ہو جائے گا اس میں آپ کسٹمر آپ دیکھ رہا کلائنٹ ہے اس نے آپ کی گیگ چیک کی ہے تو اس کے پاس اپسن ایک ہی ہوگا کہ اس کو ہی پرشیز کر سکتا آپ کی گیگ کو ٹھیک ہے نا یا ہے سوری بیسک ٹھیک ہو گیا جی سٹینڈرڈ گیا گیا آپ سٹینڈرڈ ڈی لکھ دیں آپ کو اور نیم لکھ چاہتے ہیں آپ وہ لکھ لکھ تھوڑا سر یہاں پہ اپنا دینا چاہتے ہیں اس کا گیگ کے بار اپنا کام کے بارے میں وہ آپ لکھ لکھتے کہ کیا کام ہے ٹھیک ہے کوئی اتنا اشو نہیں یہاں پہ ڈسکرائب ڈیٹیل آفرنگ یہ پوری گیگ کی ڈیٹیل نہیں وہ ڈیٹیل نیچے ہیں گی ٹھیک ہے ڈسکرپشن جو ہے یہاں آپ نے ڈسکرائب کرنا ہے جو آپ ڈیٹیل یہ بیسک پیکج میں آپ کیا ٹھیک ایکسل ورپ ٹھیک ہے اور پی دی آف ٹو ایکسل ٹھیک ہے جو چیز آپ لکھنا چاہتے ہیں یعنی آپ ڈیٹیل ٹائم اس کا آپ رکھ رہے ہیں یہ ون ڈی یا ٹو ڈی میں پریفر کروں گا کہ ون ڈی دلی کبھی نہ رہے ہیں ٹو ٹھیک کام کر کے اس کو بھیجنے تک یہ نو کا ٹائم نکل جائے آپ کا جو ہے آرڈر ڈی ورک اس میں آپ لگا سکتے ہیں آپ نے دو آر ٹھیک ہے پانچ ڈالر میں دو گھنٹے کو کام کر دیں گے یہ مس نہیں ہے آپ گھنٹے کے ساتھ سکتے کسی نے سمپل سا ہنڈر ریکرز کی جو ہے وہ فائل ایپ سے کروانی ہے تو اس کے لئے آپ کو پانچ میں کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ فارمیٹنگ کلین اپ یہ بھی ظاہری بات کر دیں گے اس کے اپ کلک کر دیں گراف ٹیبل کریشن یہ بھی کر دیں روی لیمیٹڈ لیمیٹڈ رکھ ہیں تاکہ کلینٹ جو آپ ساز زیادہ اس کے مطمئن ہوتا کام سے ٹھیک ہم پیکجز رکھتی ہے میں سمپل سا سکھا رہا ہوں اس لئے میں جس یہ کپی پیسٹ کر رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تھوڑا زیادہ لکھ دیجئے مینز کس کو اور چیز آپ ایڈ کر رہے یہ کام کر رہے ٹھیک اس کا ڈیوری ٹھیک کر دیتے ہیں اس کے پائیس ڈالرز 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 ٹھیک ہے یہ اپنے حساب سٹ کر سکتے مائی اکسٹر اڈیشنل آرز اگر آپ کر رہے ہیں کہ اگر دینا پڑ رہے تو آپ اس کا کتنا پیسے لے رہے ہیں یہ آپ کر نا چاہیں تو اگر نہ کریں تو بھی کوئی سوی پیس پیس بنائی ہے یہ لازمی نہیں آپ نے یہ ہی لکھ ہے یہ خیال رکھے گا آپ نے اپنے حساب سے جو آپ بنا رہے ہیں جس کام کے لیٹر بنا رہے ہیں آپ نے وہ چیز اپنا پی لکھ نی ہے سوی آگی آگے آگئے آگیا آگیا پی یہاں یہ ہمیں مس چاہی ہے یہ آپ لکھ سکتے ہیں آگیا ایک سکتے ہیں آگیا 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 دور لکھ نیا یا آگیا ایک سکتے کچھ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اپنے بارے میں بتائیں آئی ہے سکلز آس یا کچھ بھی لکھ سکتے ہیں آپ اپنے بسکرائب کرنا اس سے آن آن اکional سکتے آنا دیکھتے ہے آپ ено منییمم جن� ہی اس سے زیادہ سکتے آن آ رس کر دیا عف جس ٹھیک ہے پی ڈی ایف ٹو ورڈ ٹھیک ہے جی اور پی ڈی ایف ٹو ایکسل ٹھیک ہے اور یہاں پہ ریوٹ جنریشن اگر آپ جانتے ہیں تو اگر آپ جانتے ہیں تو سکپ ٹریسنگ سکپ ٹریسنگ کبھی شاید آپ کو پتا ہوگا کیا چیز ہے اگر نہیں پتا تو آپ میری ویڈیو دوسری دیکھ لیں میں اس کے ٹریسنگ کے بارے میں بتایا ہوگا ہے ٹھیک ہے اگر آپ یہ ایڈ کرنا چاہیں ٹھیک ہے یہاں پہ یہاں آپ کوسٹن اپنا لکھیں گے ٹھیک ہے کوسٹن کے بعد یہاں اس کا آنسر آگے دیں گے یہ آپ اس چیز کو جانتے ہیں اگر آپ یہ کرنا چاہیں گے کرنے کرنا چاہتے کوئی شو نہیں نہ کریں آدمی سکرایب کر دیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے سی ون کنٹینیو کریں ٹھیک ہے اس کے ٹھوڑ ہو گیا ٹھیک ہم ٹھیک ہم ٹھیک آنسر ہو گیا ریکوارمنٹس جاہری بات ہم ڈے گھر کوئی ہمیں نہیں چاہیے ٹھیک ہے جی سی ون کنٹینیو نیکسٹ سنگا گی جی گی فوٹوز یہاں فوٹوز تین لگا سکتے ہیں ایک آپ جو لگا دیں پرائمری فوٹو ہوگی آپ کے فرنٹ پر آئے گی آپ باقی سکرین شورٹس اپنے کام کے جا آپ نے پریویس ورک کیا اس کا لگا دیں گی ویڈیو بھی آپ لگا سکتے ہیں اگر آپ ویڈیو لگانا چاہتے ہیں اگر کوئی پی ڈی ایف آپ لگانا چاہتے ہیں یہاں پہ اپنی پی ڈی ایف آپ لگا سکتے ہیں اس کا کوئی ڈیو نہیں ہے ٹھیک ہے جی بلکہ یہاں سے کوئی نہ پڑھا لگا لیتا ہے یہ پہلے میں نے اپنے لگائی ہے ٹھیک ہے یہ پکچر لگی یہاں آپ باقی بھی ڈراغن ڈراغ کر سکتے ہیں پکچر لگانے کے بعد یہاں پہ گگ کی پکچر اپنے خود کی پکچر نہیں آپ لگائیں گے ٹھیک ہے یہاں تک کمپلیٹ ہو گیا گوبروی ہو گیا پرائسنگ ڈسکریپشنز آگیا رکوائرمنٹس آگیا گیلری آگیا اب پبلش گی یہ آپ نے کیا پبلش گی ٹھیک ہے جی ایٹس الائیو یہ آپ کی گی جو پبلش ہو گئی ہے یہاں سے آپ گن کریں گے یہ آپ کی گی بن گئی یہ لگ گئی ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ گی آگئی ہے ڈو ڈیٹا اینٹری ورڈ ٹھیک ہے اب یہ دوسری کے میری کنورٹ پی ڈی ایف تو ورڈ ان ایکسل ڈو سکیپ ٹریسنگ ڈا کوئیسی پہلے والی میری گگز ہیں ٹھیک ہے یہ میں نے آپ کو سمجھانے کے لئے صرف بنائی ہے یہ گگی جو میں نے آپ کو بنا کے بتایا کیسے بنے گا ٹھیک ہے اس کو بھی میں ویسے ڈلیٹ کر رہا ہوں اثر وائز آپ ڈلیٹ نہیں کریں گے اسی طرح سے گگ بنے گی کوئی مشکل کام نہیں ہے آپ کو سارا پروسیجر دیکھ لیا کیسے بننی ہے کسی بھی طرح کیا آپ نے گگ بنانی ہے کوئی چیز آپ یہاں جس یہیں پھر سرچ کر لیں فائبر پہ سویچ ٹو بائنگ آجائیں سویچ ٹو بائنگ پہ آگے آپ لگا رہے ہیں جی پی ڈی ایف ٹو ورڈ لکھ جاتے ہیں ہم آپ کو کنورجن کرتے ہیں آپ اس میں ایکسپارٹ ہیں آئی ویل پی ڈی ایف ٹو ورڈ اس نے کھوا نہیں صحیح ہے آئی ویل کنورٹ یہاں ٹھیک ہے آئی ویل کنورٹ پی ڈی اف ٹو ورڈ اور ایکسل سکینڈ پی ڈی اف ٹو ورڈ یہ پی ڈی ایٹی سی یہ آپ نے کھول دیا یہاں آپ دیکھیں یہ پیکجیز اس کے جو ہیں تھری پیکجیز اس نے بھی لگائیں بیسک ہے سٹینڈرڈ ہے پریمیم ہے اس میں اس نے اپنی ساری رسکرپشن دی ہے کنورٹ پی ڈی اف جے پی جی پی ہیں جس کن فائل ٹو ایٹیبل ایم ایس ورڈ یہاں اس نے تھوڑا سا چینج کی ہے اور یہاں اس نے تقریباً سیم ہی رکھا ہے سٹینڈرڈ اور پریمیم میں ٹھیک ہے جی یہاں اس نے بتایا پچیس پیجز کرے گا ون گیگ پہ یہاں سیکنڈ پیجز ٹوینٹی ڈالرز میں کرے گا اور ہنڈرڈ پیجز کرے گا فورٹی ڈالرز میں ٹھیک ہے آباوٹ اس کی آری سرچنگ سامورٹ پی ڈی اف ڈاکومنٹسو ایم اس ورڈ ایکسل یہ چیز دیکھیں نیچے مائی سروسز دیکھیں وات ایم فیٹ فور دس جو بائی ایم فیٹ فور دس جو بائی ایم فیٹ فور دس جو برو اکٹیو ہارڈ ورکنگ مینٹیلیٹی میں نے تو جس ایسے تھوڑی سی ڈسکرپشن جو ہے ٹھیک ہے آپ ریسرچ کریں آپ اچھی طرح سے اس کو بریف کر کے لکھیں گے گیگ آپ بنا رہے ہیں تو آپ اس کو ڈلیٹ نہیں کریں گے کیونکہ اگر آپ اس کو ڈلیٹ کریں گے میں بھی آپ کی ایک گیگ پہ آپ کو دس میلے ہیں کلائیں آپ کے دس ریویوز ہیں ٹھیک ہے یہاں بھی اس کے پاس یہ چودان ریوز ہیں آپ دیکھ رہے ہیں نا فور پوائنٹ نائن کی ریٹنگ جا رہی ہے ٹھیک ہے وان آرڈر ان کیو ایک آرڈر اس کا بھی کیو میں پڑھا ہے جو اس نے دینا ہے ٹھیک ہے تو آپ اگر گیگ گلیٹ کریں گے آپ کا اگر جو ریوز ہیں وہ بھی ضائع ہو جائیں گے آپ کا آرڈر جو ریٹ ہے ہر چیز وہ چلی جائے گی اس لیے یہی کی دفعہ اچھی سی کر کے گیگ منائیں گے تاکہ آپ کو گلیٹ کرنے کا کبھی بھی کوئی کرنا ہی نے پڑے اس کو ٹھیک ہے تاکہ آپ اسی پہ کام کرتے رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں آپ ریسرچ کر سکتے ہیں یہاں یعنی کہ سوش ٹو بائنگ پہ آکے کام کے لیے آپ نے سوش ٹو سیلنگ پہ جانا ٹھیک ہے یہاں اپنے گگ بنائی ہے یہ دیکھیں گگ یہاں ہم نے یہ بنائی ہے میری بھی کھڑی ہیں گگ ٹھیک ہو گیا اب یہاں کام کیسے ڈونڈنا ہے یہ آپ مور جائیں گے مور مور پہ بائر ریکویسٹ جب آپ اس کو اوپن کریں گے یہاں ریکویسٹس آئی پڑی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا آپ کے گگز کے ریلیٹڈ آپ کی سکیلز کے ریلیٹڈ جو آپ کو سمجھ آتی ہے یہاں اس کو دیکھیں جو چیز سمجھ آ رہی ہے وہاں آپ سینڈ آفر کریں گے اب مجھے پوچھ رہا ہے کہ ان سب میں سے کون سی گگ جو ہے اس کو ہم سلیکٹ کر کے بیجوں گا میں یہ سلیکٹ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے ڈسکرائب یور آفر یہاں آپ ایسے سمجھے آپ پروپوزل بھیج رہے ہیں ٹھیک ہے یہاں اپنے پروپوزل لکھنا ہے اپنا پروپوزل لکھیں گے آپ آفر کتنی کر رہے ہیں مانٹ اس کا وہاں بجٹ لگا ہوئے شوٹی ڈالرز کا آپ کتنے میں کر رہے ہیں آپ کہتا ہے میں ٹوئنٹی ڈالرز میں کر رہے دیتا ہوں وان ڈیز کی وجہ اس نے ٹوئنٹی فور آرز گا پائے ہم وان ڈیز سے ہی کریں گے کیونکہ ہم زیادہ نہیں جائیں گے ریوینز آپ اس کو خود بتائیں گے میں کتنی بار آپ کو ریوینز کر کے دے سکتا ہوں ٹھیک ہے فورمیٹ ٹیکسٹ کریں گے نہیں کریں گے فورمیٹ ٹیبل کریں گے نہیں کریں گے فورمیٹ ایمیجز ایٹی سیٹی سی اس کے بعد آپ سمیٹ آفر کر دیں گے آفر چلی جائے گی ٹھیک ہے یہ کام دونے کا طریقہ یہاں سے آپ نے بھیجتے رہنا یہ آپ کو دس آفر بھیجنے کے لیے جوانا فری ہوتی ہے آپ دس آفر آپ بھیج سکتے ہیں ڈیلی کی یہ فائیور آپ کو آپسن دیت سکتا ہے ٹھیک ہے آپ جب دس آفر بھیج سکتے ہیں ڈیلی جا کے آپ کا دس سے یعنی کہ ڈیلی آپ دس آفر بھیجتے ہیں یہ سمپل سا کام ہے جس میں آپ یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کان سے ملے گا کام ٹھیک ہے تو نئے بندوں کے لیے ظاہری باتیں گگ بنائیں گے اچھی سی اس کے بعد ہی اگلا کام کریں گے آپ میری گگز آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کھڑی ہیں یہ امپریشنز ہے 249 اس پر 329 318 اور 54 2390 کم جا رہی ہے ٹھیک ہے کینسلیشنز 0% ہے میری آر سکتے ہیں یہاں ایک ہے یعنی کہ اس منت کا اس سے پیچھے والے یعنی کہ ہر منت پندرہ تاریخ کو اس کا چینج ہو جاتا ہے جو ریسنٹ چل رہتا ہے وہی صرف چلتا ہے دوسرا ہے وہ سائٹ پہ نکل جاتا ہے دیکھتا ہے میں ڈیشور کھول دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ آپ دیکھیں آرڈر کمپلیشن میری ہنڈر پرسنٹ ہے دلیورڈ ٹائم ہنڈر پرسنٹ ہے ریسپونس ریٹی سکس پرسنٹ ہے جس ایک دفعہ مسئلہ بناتا ہے تو ریسپونس ٹ کی ریٹنگ اچھی ہوگی اتنا کلائنٹ آپ سے مطمن ہوگا آپ کو کام دینے کی سوچے گا ٹھیک ہے نا تو کوشش یہی کریں کہ اچھے سے اچھی ریٹنگ رکھیں ہیں ریسپونسیو رہیں اپنا اس کو چیک کرتے رہیں بائی ریکسٹ لوگوں کو ریکسٹ بھیجتے رہیں جتنا آپ ریکسٹ بھیجیں گے یہاں پر بائی ریکسٹ آئے گی آفرز بھیجیں گے اتنا کام ملنے کا چانس زیادہ ہے ٹھیک ہے نا تو اس کو ہر ٹائم چیک کرتے رہیں ٹھیک ہے جی اللہ حافظ